بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں گلفام چوزری آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیچ اور یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے پی ٹی آئی کو سپریم گوٹ پاکستان کی طرف سے ایک بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے بس ظاہراً اس ریلیف ملنے والے ریلیف کو پی ٹی آئی کے کچھ جذباتی کر قرآن اس چیز کو شاید اپنے حق میں نہیں سمجھ رہے تھے لیکن جب فیصلہ سامنے آیا جب انہوں نے اس چیز کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کیا تب انہیں سمجھ میں آیا کہ امران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے وکالہ نے اور خصوصاً چوزری پرویز علائی نے کون سا طرف کا پتہ پھینکا ہے جس کے بعد حمدہ شباز خود ہی جال میں پھنس گئے ہیں اب ان کی وزارت آلہ کو مزید آگے کنٹینیو رکھنا شاید ان کے امپورٹرز کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا لیکن وہ شرط میں ہوگا اگر پنجاب کے الیکشن میں پی ٹی آئی واضح اکثریت لیتی ہے تو سب سے پہلے سمجھ اوڑا پاکستان نے پرویز علائی صاحب اور حمدہ شباز کو جو ہے وہ لنک پر لیا ویڈیو لنک پر لینے کے بعد دونوں کا موقف لیا کیونکہ پرویز علائی صاحب سپیکر کے ساتھ ساتھ امیدوار بھی ہیں وزارت آلہ کے پی ٹی آئی اور اپنی پارٹی کے طرف سے متفقہ امیدوار ہیں سو ان کو لیا گیا تو ان کی بات ابھی ہوئی تھی کہ جیو نیوز نے ایک فیک نیوز چلا دی جیو نیوز نے چلا دیا کہ پرویز علائی صاحب نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ میں حمدہ شباز کو جو اسی ایم آف پنجاب مانتا ہوں وزیرالہ مان گئے ہیں لیکن جب پرویز علائی صاحب سپریم کورٹ پہنچے ان سے وہاں پر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں قطن اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا یہ غیر آئینی تھے غیر قانونی تھے غیر جمہوری تھے اور غیر جمہوری رہیں گے ان کا ہونے والا الیکشن پولیس گردی گنڈا گردی کے نتیجے میں ہوا اپنے وسائل کو غلط استعمال کیا گیا اور اس کے بعد یہ ان کو زبردستی جو ہے وہ پنجاب کے اوپر مسلط کیا گیا پہلے یوں لگ رات تھا باب روان صاحب سمجھ رہے تھے کہ شاید پرویز علائی صاحب کی سٹیٹیجی ٹھیک نہیں ہے بار صورت جب انہوں نے اس چیز کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کیا تب ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ شاید صاحب گیم کیا کھیل رہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے کیا مسائل تھے اور اب کیا مسئلہ سب سے پہلے اگر پنجاب میں الیکشن اگلے دو دن میں ہو جاتا تو حمزہ شباز باقاعدہ وزیرعالہ دوبارہ اس پنجاب کے صوبے پر مسلط کر دیا جاتا چونکہ نمبر گیم میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دی ہے کہ نمبر گیم اس وقت بھی ان کے پاس ون سیونٹی سکس ہے اینولی کے پاس اور اگر پانچ مقصود انشیستوں کے نوٹفکیشن ہو بھی جائیں اس کے بعد ون سیونٹی تھیری ہو جائے گی پاکستان دریگر انصاف کے پاس پھر بھی تین فگر جو ہیں وہ کم تھے بار صورت جو یہ فیصلہ ہوا کہ سترہ جولائی کا الیکشن ہو جائے اس کے بعد بائیس جولائی تک تقریبا دوبارہ وزیرعالہ پنجاب کا الیکشن کروایا جائے گا لیکن کچھ سوالات تھے پروید علیہ صاحب نے یہ خدشات ظاہر کیے کہ یہ حمزہ شباز اور ان کے والد جو پنجاب پولیس کو جو پنجاب کے اداروں کو جو الیکشن کمیشن کو میس یوز کر دی ہے اور اپنے ذاتی ملازم کے طور پر استعمال کر دی ہے تو عدالت عظمہ نے پوچھا کہ کیا آپ ایسا کریں گے حمزہ شباز نے اپنی خاندانی سکرپٹ جو سکرپٹ تیار ہیں نواز شریف شباز شریف جتنے بھی ان کی قیادتیں ان کے خاندانی ایک سکرپٹ تیار ہیں یہ کہتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں ہم سیاسی ورکر ہیں ہم نے جیلے کاٹی ہیں انہوں نے وہی جملے وہی تقریر دورا دی جو ان کو شاید ان کے چچا اور والد کی طرف سے لکھی ہوئی ملی تھی وہ کرتے آ رہے تھے سالوں سے اور وہی تقریر حمزہ شباز نے بھی سپریم کورٹ پر سنا دی وہاں پر آئی جی پنجاب اور الیکشن کمیشن کو خصوصی اداعیات جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ قانون کے دائرہ کار کے اندر رہ کر کام کریں آپ کسی فرد عوایت کے لیے کام نہ کریں برصورت انہوں نے یعظم کیا کہ ہم پنجاب میں کوئی ادازلی نہیں کریں گے ادازلی نہیں ہونے دیں گے اس کا جو بینفیٹ ہوا وہ پی ٹی آئی کو ہوا سترہ جولائی کے الیکشن کے بعد پوزیشن کلیر ہو جائے گی اگر پاکستر طریقہ انصاف پنجاب کے ان بیس سیٹوں کے اچھی پوزیشن لے لیتی ہے سیٹیں نکال جاتی ہے دھن دوست اور داندلی کی پلاننگ کو ناکام کرتی ہے لیکن اس کے لیے جاگتے رہنا ہوگا اپنے ووٹ پر پہرہ دینا ہوگا اپنے امیدوار کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا یعنی ان کو پولیس گردی گنڈا گردی بدماشی برادریزم ان چیزوں کو استعمال نہیں ہونے دینا ہوگا پھر جا کر پاکستر طریقہ انصاف اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکے گی اور وزارت اعلیٰ جو ہے وہ واپس اپنی پارٹی کو دلوا سکے گی اوورال کوئی دوسرا اپشن نہیں ہوگا تو اب جو ہے مرغی سپریم کورٹ میں بھی زیوہ ہونے لگی وہاں پر استدعہ کر کے بچا لیا گیا جنگہ دو اپشن تھے یا ان کو آپ فی الحال وزیر اعلیٰ مان لیں جس پر پیٹی ایک کیلت نے سوال بھی اٹھایا کہ ہم ان کو کس طرح مانے قائم مقام مانے ڈوپلیکیٹ مانے دو نمبر مانے دانگلی کی پیداوار مانے گنڈا گردی کی پیداوار مانے کیا مانے ادالت نے کہا کہ ہم آپ کو متبادل نام دیتے ہیں وزیر اعلیٰ کی بجائے نگلان ہوگا یا جو بھی نام دیا جائے گا بار سورت وہ ادالت نے ابھی فیصلہ کرنا تھا وہ جیسے ہی سامنے آگا ہم آپ سے شیئر کر دیں گے بار سورت اب بیس بائیس جولائی کو دوبارہ الیکچن ہوگا اب دیکھتے ہیں کوکڑی زبا ہوتی ہے انصاف کا بول بالا ہوتا ہے یا پھر داند دوست اور داندلی اور پلیس گردی کا ذریعہ دوبارہ سے ادال پر قبضہ کرنی جاتا ہے اب تک کہ لیتنا ہی اپنا خیار رکھئے گا اللہ نکے پر